اچھا اب آجائیے ایک درود جسے درود فاطمی کہا جاتا ہے سلاوات فاطمیاں کہا جاتا ہے اللہم صلع علا فاطمتا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستعدع فیہا بعدد ما احاتبہی علمو کا یہ والا جو ایک عظیم و شان درود ہے ایسا زبردست درود ہے ایسی ایسی اس کی تاثیرات ہیں ابھی آپ گفتگو میں آگے چل کر سنیں گی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اللہم صلع علیہ محمد علیہ یا فاطمت من صلع علیکی غفر اللہ لہو وعلہقہ بہی حیسو کنتو من الجنہ اے فاطمہ جو بھی تم پر صلاوات بھیجے پروردگار اسے بخش دے گا اور میں جنت کے جس بھی حصے میں ہوں مجھے اسے مجھ سے ملحق کر دے گا یعنی حضرت زہرہ پر جب بھی صلاوات بھیجی جائے پروردگار علیہ فوری مغفرت کر دیتا ہے اور آخرت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ کے درجے میں جہاں بھی رسول اللہ جس بھی عالی ترین مقام اور درجے میں ہوں گے وہ ان کا پروسی بن جائے گا تو بہرحال یہ بہت عظیم ثواب ہے اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی تین روز تک مجھ پر اور تم پر سلام بھیجے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے راوی نے دریافت کیا یہ سلام کرنا آپ اور رسول خدا کی کیا زندگی کے حد تک ہے حضرت زہرہ نے فرمایا ہاں اور ہماری وفات کے بعد بھی تحذیب الاحکام میں شیخ توسی نے اس بات کو لکھا ہے تو بہرحال بہت عظیم عبادت ہے اور آیت اللہ سید عادل علوی جو کہ بہت ایک اہم تلین شاگر تھے آیت اللہ مریشی نجفی کے ابھی جب کرونا وائرس کا دور چلا تھا تو اس میں آیت اللہ سید عادل علوی کرونا ہی کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے دو سال تقریباً ان کے ہوئے ہیں دو ڈھائی سال انتقال کو تو انہوں نے ایک آیت اللہ مریشی نجفی کی پوری سوانہ حیات اور ان کے جو وسیعت نامہ تھا اس پر کتاب قبسات کے نام سے جو ہے وہ لکھی ہے اور جس میں آیت اللہ مریشی نجفی کے حالات اس میں آیت اللہ مریشی نجفی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے نقل کی انہوں نے اپنے بیٹوں سے انہوں نے بات کو فرمایا تھا کہ مجھے یہ سلاوات فاطمی ہے جو ابھی آپ نے بھی سنی یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے تعقید کی اس کو پڑھنے کی اور بہت ہی آیت اللہ مریشی نجفی کا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ایک ایک جگہ روک کر ان علماء کا واقعہ تعرف کر رہا ہوں کہ کتنی عظیم شخصیات حد تک زیارت کر چکے تھے امام زمانہ کی معصوم قوم سلام اللہ علیہ کی اور بڑی تفصیلات کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو نقل کیا آیت اللہ مریشی نجفی نے تو اس میں کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تعقید کی کہ سلاوات فاطمیہ یہ پڑھی جائے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس سلاوات کو فاطمت الزہرہ بہجت قلب المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب ملہ علی حمدانی نے لکھی ہے اس کے اندر بھی اس سلاوات کو ذکر کیا گیا ہے اچھا آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو سلاوات ہے یہ اس کے کچھ الگ الگ الفاظ ہیں یہ چار الگ الگ سیغوں میں یہ سلاوات جو ہے وہ آئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ جونوں کا فرق ہے مثلا ایک سلاوات یہ اس طرح سے پڑھی جاتی جو پہلا سیغہ ہے اس کا وہ یہ کہ یعنی یہ ایک سیغہ یہ ہے جو کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے اور یہی وہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے اگر پانچ سو تیس دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے کہ پروردگارہ فاطمہ ان کے والد ان کے شہر ان کی اولاد اتھار پر اپنے وسط علم کے برابر رحمت نازل فرما یہ اگر صرف اتنا جملہ بھی پڑھ لیا جائے اور فائف تھرٹی ٹائمز ہر پریشانی سے نجات انسان کو مل جاتی ہے لوگوں نے جنہوں نے اس کے تجربات کی ہیں پانچ سو تیس دفعہ کا عدد جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے سلسلے میں کہا گیا ہے اور تہہی کہیں ایک سو پینتیس دفعہ شیخ باہی نے بھی ذکر کیا ہے اس کو لیکن بہرحال پانچ سو تیس دفعہ یہ زیادہ آیا ہے اور صحیفت الزہرہ کے نام سے اللہ مزیشان در جوادی نے کتاب لکھی ہے اس میں بھی پانچ سو تیس دفعہ ہی اس کو ذکر کیا ہے تو یہ پہلا سیغہ ہے اس کا اچھا اور دوسرا سیغہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہ ہے یہ دوسرا سیغہ ہے یعنی اس الفاظ سے بھی یہ والا درود آیا ہے یہ دو ہو گئے اچھا یہ پہلا اور دوسرا یہ جو دونوں سیغے ہیں یہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی جن کا وہ خوشبو والا واقعہ جو میں نے پیش کیا تھا انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر فاطمہ الزہرہ بہجت قلب المصطفیٰ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے تو یہ دونوں سیغے اس کے اندر بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی ذکر کیے ہیں اچھا ایک تیسرا سیغہ بھی ہے کہ پروردگار اپنے اس کے مطابق شان کے مطابق مجھ سے سلوک کرنا اور جو میں خود ہوں میرے مطابق سلوک نہ کرنا آخر میں یہ ورنہ اوپر کا تو جملے تقریباً ویسے ہیں تو یہ تیسرا اس کا سیغہ ہے اور یہ سارے ابھی چوتھا بھی میں پڑھوں گا کسی بھی الفاظ کے اندر اگر آپ پڑھ لیں تو وہ ہر طرح سے صحیح اور یہ والا جو سیغہ ہے یہ جو تیسرا سیغہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا یہ آیت اللہ مرشی نجفی بھی فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اس کی تعقید فرمائی ہے اور اس کو پڑھنے کو کہا ہے حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے کہ واجب نمازوں تک کے جو ہے اس میں پڑھا جائے اس کو اور چوتھا سیغہ ہے یہ چوتھا سیغہ ہے یہ بھی آیا ہے اور یہ چاروں سیغے میں کسی بھی طرح سے ذکر اس درود کو پڑھ لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے اور آیت اللہ محید دین امام قانی انہوں نے بھی رجال کے اور بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں آیت اللہ محید دین امام قانی وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ عبداللہ امام قانی یہ بھی رجال کے تنقیہ الرجال کے نام سے جو کتاب ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے بہت ہی یعنی جامع ترین علم رجال کی کتاب ہے جس کے لحاظ سے یہ بہت مشہور ہیں شیخ عبداللہ امام قانی اور ان کا ایک وسیعت نامہ بھی ہے دو وسیعت نامے ہیں جو علماء کے اپنے بیٹوں کے نام وہ بہت مشہور ہوئے ہیں ایک تو یہی آیت اللہ مرشی نجیفی کا وسیعت نامہ ہے جو خرشید فقہات کے نام سے اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے اور میرات الرشاد کے نام سے آیت اللہ شیخ عبداللہ امام قانی کا وسیعت نامہ بھی ہے جو اپنے بیٹے کے نام انہوں نے لکھا تھا یہ بھی بہت شہرت ہے اس کی تو آیت اللہ عبداللہ امام قانی رجال کی اتنے بڑے ماہر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو درود ہے جو بھی تیسرا چوتھا آپ نے بھی جو سنا تو یہ ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی جو شہید اول کے نام سے مشہور ہیں بہت مدقق ان کی کتاب جو لما ہے یہ اس کو پڑھے بغیر کوشت اجتہات تک بھی نہیں پہنچ سکتا اتنے بڑے عالم نے اس درود کو جو ہے وہ نقل کیا ہے شیح ہمارے محمد ابن جمال الدین مکی یہ وہ تھے کہ شہید بھی ہو گئے ان کو بلکہ اس سے پہلے شہادت سے پہلے یہ سات دنوں کے اندر انہوں نے قید خانے کے اندر وہ کتاب لما لکھی تھی اور اس کے بعد ان کو ان کے سر کو تن سے جدہ کیا گیا ان کے جسم کے اوپر کئی گھنٹوں تک اتنے زیادہ پتھر مارے گئے پھر سولی دی گئی پھر اس کے بعد وہاں سے ان کے لاشے کو اتارا گیا اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئے یہاں تک کہ آگ کو جلا کے اور ان کی راک کو فضا میں بکھیر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ محمد ابن جمال الدین مکی شیخ شہید اول کا کسی بھی جگہ پر کوئی قبر اور مزار نہیں انہوں نے تو ان کی راک تک بکھیر دی قبر کا میں نشان نہیں لیکن اتنی زیادہ پروردگار عالم نے ان کی اس کتاب کے اندر برکت دی کہ اس کتاب لومہ کو پڑے بغیر کوئی شرح درجہ اجتحاد تک بھی نہیں پہنچ سکتا ایسا ان کے نام کو زندہ کر دیا گیا اللہ بسول اللہ محمد ابن محمد پھر انہی کی کتاب کا جو شہرہ ہے شہر لومہ کے نام سے شہید سانی نے لکھی بھی شہید سانی کو بھی شہید کیا گیا بہرحال وہ کتاب شہر لومہ آج بھی حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے مدقق تھے انہوں نے یہ درود فاطمیہ کو نقل کی ہے اور جو معصوغہ تو شہید اول جو ہے جو انسائیکلوپیڈیا ان کی افکار کا ہے تقریباً بیس جلدوں کے اندر ہے اس کے اندر بھی اس درود کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ علماء اس میں فرماتے ہیں کہ بہت سے مستحبات اور دعائیں ایسی ہیں کہ علماء نے اس میں اس کی سنت کو نقل نہیں کیا ہے ضرورت نہیں سمجھی یا کچھ ایسے نام ممکن ہیں اس کے اندر ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ افراد کو جو ہے روایات کے اندر بہت سے نام چھپا لیے جاتے تھے راویوں کے کہ ایسا نہ ہو کہ ان افراد کو قتل کر دیا جائے ان کو بچانا بھی مقصود ہوتا تھا اور مستحبات وغیرہ کیونچی چیزیں اس کے اندر سنت کا اتنا زیادہ ذکر کرنا کوئی ضروری بھی نہیں سمجھا جاتا ہے تو بہرحال اس لحاظ سے شہید لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہید اول کسی ایسی چیز کو نقل کریں جو ان کے نزدیک ثابت شدہ نہ ہو چاہے اس کی سنت کو ذکر کریں یا نہ کریں بہلات بہت مشکل ہے کتنے مدقق قالم اس کو ذکر کریں اور اس میں شہید اول نے لکھا ہے اپنے موصوع میں جو ان کی جمع کی گئی ہے ان کے افکار اس میں نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ جو درود فاطمی عظیم الشان جلیل قدر و رفیو المنزلہ یعنی بہت ہی عظیم الشان یہ ذکر ہے بہت ہی جلیل القدر ہے بہت ہی بلند منازل پہ ہے یہ اور یہ نافع اندہ شدائد والبلیات بتحصیل المشاکل والصعوبات یعنی انتہائی نافع اور فائدہ مند ہے انسان بہت شدتوں میں بلاوں میں گرفتار ہو جاتا ہے مشکلات اور صعوبات میں آسانی کے لیے اگر اس ذکر کو پڑھا جائے درود فاطمی کو بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدہ کا حامل ہے ذکر اتنی زیادہ اس کی تعریف شہید اول جیسے شخص نے کی کہ عظیم الشان جلیل القدر رفیو المنزلہ نافع اندہ شدائد والبلیات تحصیل المشاکل والصعوبات یعنی کتنی چیزیں اتنی تحقید کے ساتھ اس کو تو اپنے مشکلات کے لیے اس کو بھی رائج کرنا چاہیے تو یہ اتنا بہترین ذکر ہے ذکر کو پرنٹ کروائیں اسے نکلوائیں اس کی پینڈنگز گھروں کے اندر لگائیں دوسر درود کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جو سادہ والا درود ہے ہم جو عام طور پڑھتے ہیں لیکن یہ درود فاطمیہ اس کی بھی خصوصیت کے ساتھ بلکہ کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ انگوٹھیوں کے اوپر بھی اگر کندہ بشرت ہے کہ اس کو بہترامی سے بجائے جا سکے نگینے کے اوپر جو اس کو لکھوا لیا جائے اور اس کو اپنے ساتھ اگر رکھا جائے تو وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے گوٹھی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور میں نے جیسے دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عام طور پر بہترامی سے بچانے کے لیے گیلا ہاتھ وغیرہ ہمارا ہاتھ اس کے اوپر نہ لگے اس لحاظ سے تو وہ اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ جو نیل پالش آتی ہے وہ اس کے کوٹنگ کر دی جائے تو براہ رہاست ہاتھ اس کے اوپر ٹچ نہیں ہوتا ہے تو بہرحال اس سے بھی اس سے بچائے جا سکتا ہے بہترامی سے اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر بچوں کو یہاں پر مدرست القائم میں بھی یاد کروا جاتا ہے اس کے امینے کلپس بھی اس کو پر لگائے ہیں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے آگے ہمیشہ کیلئے یاد ہو جائے اور آئندہ زندگی میں ان کو درود فاتحیہ بہت کام آئے جی بتا دیتا ہوں یعنی اس سے پہلے تو آگے احمد نازل فرمہ فاطمہ پر ان کے والد پر ان کے شہر پر ان کے بیٹوں پر اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پائے جاتا ہے حضرت زہرہ کی بے عدد ماہتا بے علموں کا اور اس قدر یہ صلاوات نازل فرمہ اس قدر صلاوات نازل فرمہ کہ جس کے عدد کا جتنا تیری علم کے اندر کوئی عدد پائے جاتا ہے ہمارے ہاں تو انفینیٹی ہمارے تو عدد کوئی ہمارے دماغ میں نہیں کہ کتنی لیکن پروردگار عالم کے علم میں جو عدد ہے اس قدر ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کروڑ دس کروڑ دفع رحمت نازل فرمہ پروردگار جو بھی عدد تیرے علم کے اندر موجود ہے اتنی رحمت ان پر نازل فرمہ ابھی وسط المستعدے فیہ کا بھی آگے چل کر آتا ہے تو بہرحال یہ اس کی بڑی تعقید ہے اپنے گھر کے بچوں کو سکھانا چاہیے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ والا درود پڑھیں بے تہاشا اس کے فوائد ہیں اور بچوں کو تو لازمی یہ یاد کروانا چاہیے ہیں مدرسے میں یاد کروائے جاتا ہے ان کو اور نمازوں کے قنوط کے اندر بھی اس درود فاطمیہ کو جو ہے وہ پڑھا جائے آیت اللہ مرشی نجفی خاص طور پر کہتے تھے واجب نمازوں تک کے قنوط کے اندر اس کو پڑھا جائے واجب نمازوں کے قنوط میں اور آیت اللہ صادق روحانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ دعا جو ہے وہ قنوط نماز کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں یہی تو انہوں نے فرمایا کہ بے عنوان دعا المطلق وہ فرماتے ہیں کہ یعنی بلکل اس کو پڑھنا جائز ہے نمازوں کے قنوط میں پڑھ سکتے ہیں لیکن با عنوان ورود نہ پڑھیں یعنی اس طور پر نہ پڑھیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یعنی معصوم نے الگ سے اس کا حکم بیان فرمائے یہ والی نیت آپ کی نہ ہو اور مطلق دعا کے عنوان سے اس کو پڑھیں تو یہ بہت اچھا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا تو اس میں نمازوں کے قنوط میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں اور عمومی جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور خاص طور پر یہ درود پڑھنے کے بعد آپ جتنے بھی محتاجین ہیں ان کے لحاظ سے آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا اس قسم کا ہماری تنکنگ ہو جاتی ہے ذرا سیلفش ٹائپ کی تو کوشش یہ کیا کریں جو آیت اللہ محمد حسین تبا تباہی بھی فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے میں نے آج تک کوئی مجھے نہیں یاد پڑھتا میں نے کوئی دعا اپنے لئے کیو ہمیشہ دوسروں کے لئے دعا کریں تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے وہ کہتا ہے جو دعا تنہیں دوسرے کے لئے کی ہے اللہ یہی دعا تیرے اپنے حق میں قبول فرمالے تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ دعا کریں اس بلکل اس کو عام کر دیں دنیا جان کے مومنین کی صحت اور سلامتی کی دعا مانگیں تو آپ کی بھی صحت اور سلامتی خود بخود ہو جائے گی دوسرے لوگوں کی شادیوں کی جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کی دعایں مثلا مانگنا تو آپ کے اپنی فیملی اور افراد جو اس سلسلے میں حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی دوسرے لوگوں کے رسق کی دعا مانگ کہتے ہیں میں نے اپنے لئے کبھی کوئی دعا مانگی نہیں کیونکہ جب دوسروں کے لئے مانگتے ہیں دیکھیں اپنے لئے تو ممکن ہے کہ رد بھی ہو جائے دعا لیکن دوسرے کے لئے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد فرشتہ پیدا ہو چکا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ دعا اس دعا کرنے والے کے اپنے حق میں قبول فرمالے تو اللہ فرشتے کی بھی کوئی عمال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو اس کی بھی لازمی دعا قبول ہو جاتی ہے تو دوسروں کے لئے بھی یہ والا سالوات پڑھ کر سالوات فاطمیہ یہ اس کے بعد پھر آپ دیگر جو محتاج ہیں یا جن کے حاجات پائی جاتی ہیں ان کے لحاظ سے آپ اس کو توصل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کو خاص طور پر پانچ سو تیس دفعہ کا عدد اس کے اندر بڑا اہم ہے پانچ سو تیس دفعہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس واحد یہ ایک ہی کوشش کریں پانچ سو تیس کا عدد ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہو یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو ڈسپرس طور پر دس ابھی پڑھ لیے پندرہ اٹھ کے پھر چلے گئے پھر اٹھ گئے کہا نہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے اور کسی اور شخص سے کوئی کلام بھی نہ کیا جائے اس دوران تو اس کی اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ایک ہی جگہ نشست پر بیٹھ کر پانچ سو تیس دفعہ اور کسی سے اس دوران بات چیتنا کی جائے تو بہت یہ مجرب ہے آجات کی قبولیت کے لیے اور یہ بھی ملہ علی حمدانی فرماتے تھے وہ بھی اس کی بات کی تاقید کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ پانچ سو تیس دفعہ اس کو پڑھا جائے بڑے بڑے علماء نے یہ عدد خود ملہ علیہ معصومی حمدانی نے بھی پانچ سو تیس دفعہ اس کو ذکر کیا ہے اچھا فاطمہ تا وَسْسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَ یعنی ان کے اوپر تو سلاوات ہوئی آپ کے والد پر اور آپ کے شوہر پر اور آپ کے بیٹوں پر اور اس راز پر جو آپ کے بطن میں پایا جاتا ہے اب یہاں پر سِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَ سے کیا مراد ہے وہ راز کونسا ہے آپ کے بطن میں آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی ان کے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا صرف چند سال ان کے انتقال کو ہوئے ہیں اور بہت ہی سیکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی اتنا بڑا عالم اور گزرے ہیں ہمارے جبل عامل لبنان کے تھے تو وہاں پر جعفر مرتضی عاملی تو ان سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا تھا کہ سِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَ میں راز جو آپ کے بطن میں پائی جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا فرمایا کہ اگر وہ راز ہمیں پتا ہوتا تو پھر وہ راز ہی کب ہوتا تو اللہ نے یہ تو بتائے نہیں کہ وہ راز کیا ہے تو اس میں صرف احتمالات ذکر کیے جاتے ہیں عام طور پر چار احتمالات ہیں اس کے جن میں دو جو سب سے زیادہ اہم ہیں ان میں ایک احتمال تو ہے کہ اس سر سے مراد اس راز سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے جو آپ کے اللہ مصول اللہ محمد وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہیں وہ راز جو آپ کے بطن میں موجود تھا اور دوسرا کہا جاتا ہے حضرت محسن ابن علی اللہ مصول اللہ محمد محمد ایام فاطمیاں بھی چل رہے ہیں اب شروع ہو رہے ہیں اور تو ان سے مراد یہ جب بھی آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ظالموں نے اس قدر اس میں ظلم کیا ہے کہ نسل حضرت زہرہ ہے ان کی ایک چوتھائی جو تھی وہ اس نسل کو ختم کر دیا ورنہ سعداتِ حسینی سعداتِ حسینی ایک نسل سعداتِ محسنی کے نام سے بھی ہوتی لیکن وہ ان ظالموں نے جو ہے ان کو شہید کر دیا تو وہ راہ سر المستودع فیہا سے مراد حضرت محسن علیہ السلام اور حضرت محسن ہمارے ایک آلے میں قطیف کے زیاو الخباز انہوں نے پورے رسارچ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے سر المستودع فیہا پہ کہ اس سے مراد کیا ہے اور بہت ساری تمام احتمالات کو جو ڈسکس کیا ہے اس میں انہوں نے کہا زیادہ نظریہ جو پائے جاتا ہے وہ حضرت محسن کے سلسلے میں ہے اور یہ حضرت محسن کی قبر کہا ہے روایت میں حضرت امیر المومن کے مطابق حضرت محسن کو خانہ حضرت زہرائی میں دفن کیا گیا تھا جس جگہ حضرت آج حجرہ ہے مسجد نبوی میں حضرت زہرہ کا بہت قوی احتمال یہ ہے کہ حضرت محسن وہیں پر ہی دفن مدفون ہے تو جو ہم درود فاطمی بڑھتے ہیں اس میں احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے لیکن آیت اللہ خوئی سے جب پوچھا گیا تھا سرات النجات فی اجوہ بطل استفتاد جو ان کی کتاب ہے شیخ جواد تبریزی اور آیت اللہ خوئی کے جو استفتاد پر مشتبل اس میں آقا خوئی نے جواب دیا کہ ان کا زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے اور آیت اللہ شہرودی آیت اللہ حسینی شہرودی ان سے بھی جب ایک سوال پوچھا گیا تھے کہ اس تفتہ میں اتنا وقت نہیں ہے تفصیل سے تو بہرحال اس کے اندر بھی انہوں نے یہی ذکر کیا کہ احتمال یہ کہ اس سے مراد حضرت محسن علیہ السلام ہے یا پھر حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام ہے تو بہرحال یہ دو احتمالات خاص طور پر علماء نے ذکر کی ہیں تین چار ویسے احتمالات ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ قابل احتنا نہیں ہیں کچھ کے نزدیک اس سے مراد احکامیں پروردگار ہیں اور اور اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن ان دو کے متعلق کہا جاتا ہے اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی ان سے تو ایک بہت ہی ایک اہم سوال پوچھا گیا اور ایک تفصیلی ان کا ایک استفتہ ہے بہرحال میں اس کو بہت مختصر کر دیتا ہوں وقت بلکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ کسی نے پوچھا کہ بہرحال بڑا کروشل ایک فیز ہوتا ہے جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی جو تربیت ہوتی ہے بہرحال وہ بڑی اس کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے آخر ہم ایسا کیا کریں کہ بچہ بھی بطن مادر ہی میں ہو اور اب وہ مثلا حافظ قرآن ہو جائے ہم چاہتے ہیں خدمت گزارے امام حسین علیہ السلام بن جائے اور جس وقت وہ ایک جوان ہو تو ایک شائستہ جوان ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کے اندر بھی اس کا شمار ہو جائے آخر کیا اس موقع پر ایسا عمل کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ در این مورد خواندن خواندن با اخلاص دعا احد و زیارت آشورہ در ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر یہ کر اس طرح آپ کو بچوں کی تربیت کرنی کہ امام حسین کے خدمت گزار بنے امام زمانہ کے خود خدمت گزار بنے حافظ قرآن بنے اور ایک شائستہ جوان کے طور پر معاشرے میں ہو تو اسے چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ دعا احد کو پڑھا کرے روزانہ زیارت آشورہ کو روزانہ پڑھے و از ختم ہائے موثر نیز آست کے بتحارت و اخلاص و درجہ دور از چشم دیگران پانچ سو تیس مرتبہ این دعا زمزمہ کونید یعنی کیا پڑھے پانچ سو تیس دفعہ کہ تحارت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ والد پڑھے یہ والد پانچ سو تیس دفعہ اس کو پڑھے یہ خود آیت اللہ صادق روحانی نے اپنے اس طفتہ میں بھی لکھی ہے تو یہ والد درود بہت ہی نوجوانوں کو بہتر خدمت گزار اور امام کا سپاہی بنانے والا درود ہے یہ کسرت کے ساتھ مائیں بھی اس کو پڑھیں دورانے حمل اور انشاءاللہ پھر وہ بچہ اسی طرح کا پیدا ہوگا ان چیزوں سے جب مدد لی جائے گی تو یہ جو درود ہے یہ جو ہے یہ یا اس طرح کے جو تین سیغے اور بھی تھے یہ بھی کہیں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں کوئی لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے الگ الگ اس کے ورجنس ہیں تو کون سا والام پڑھیں تو کوئی سا بھی پڑھیں سب بہترین ہیں چاروں طرح سے سیغے پائے جاتے ہیں مختلف علماء نے الگ الگ کتابوں کے اندر لکھیں سب پر درود فاطمیہ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ سارے فوائد کے حامل ہیں کوئی سا بھی اس کے اندر سے آپ ذکر پڑھیں